السلام علیکم This is مریم مقصور team member of فاطمہ ایجوکیشنل سسٹم کی رانوالا آج میں آپ کو ایک بہت ہی انٹرسٹنگ چیز بتانے جا رہی ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ سے سوال پوچھتی ہوں کیا آپ جانتے ہیں کہ پیور اکسیجن یا جس کو ہم کنسنٹریٹیڈ اکسیجن بھی کہہ سکتے ہیں ہمارے لیے نقصان دے ہوتی ہے جی تو کنسنٹریٹیڈ اکسیجن ہمارے لیے نقصان دے ہوتی ہے لیکن ہم اس سے پہلے یہ بتانا چاہیے کہ پیور اکسیجن ہوتی کیا ہے تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ایٹموسفیر میں 78% تک نائٹروجن پائی جاتی ہے اور اکسیجن صرف 21% ہوتی ہے یعنی 100% نہیں ہوتی ہوا میں صرف 21% تک اکسیجن پائی جاتی ہے تو چونکہ اکسیجن کم پائی جاتی ہے جو ائر ہم انہیل کرتے ہیں اس میں بھی اکسیجن کی مقدار کم ہوتی ہے تو اکسیجن کی یہ کوالٹی ہے جب ہم اسے سانس کے ذریعے اپنے اندر لے کے جاتے ہیں باڈی میں تو وہ جا کے ہمارے لنگز سے آگے بلڈ میں شامل ہوتی ہے اور بلڈ میں شامل ہو کے وہ ریڈ بلڈ سیلز کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے ریڈ بلڈ سیلز اس اکسیجن کو پھر آگے ہمارے ڈیفرنٹ آرگنز اور سیلز سکھ لے کے جاتے ہیں لیکن یہاں پہ انٹریسٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ جب یہ اکسیجن ہماری باڈی کے اندر جاتی ہے تو اس کے ساتھ کچھ فری ریڈیکلز بھی بان جاتے ہیں آپ وہ فری ریڈیکلز ہمارے لیے بہت زیادہ نقصان دے ہوتے ہیں اب یہاں بھی آپ کو بتاؤ نہ چاہیے فری ریڈیکلز ہوتے کیا ہیں فری ریڈیکلز ایکچول میں ایسے ایلیمنٹس ہیں ایسے ایلیمنٹس کے ایٹمز یا پھر مولیکیولز بھی ہو سکتے ہیں جن کے اوپر انپیرڈ الیکٹرونز ہوتے ہیں یعنی الیکٹرونز جوڑوں کی فارم میں نہیں ہوتے ہیں اور چونکہ انپیرڈ الیکٹرونز ہوتے ہیں اس لیے یہ بہت زیادہ ریاکٹیو ہوتے ہیں یہ آگے ریاکٹ کر کے تو بہت زیادہ کمپلیکیشنز کریٹ کر سکتے ہیں ہماری باڈی کے اندر اس لیے ایسے یہ اکسیجن گئی اکسیجن کے ساتھ فری ریڈیکلز بنے تو ہماری باڈی کے نیچرلی طور پر انٹی آکسیڈنٹس بنا دیتی ہے انٹی آکسیڈنٹس کا کام کیا آتا ہے کہ یہ جو فری ریڈیکلز کو ہمارے اندر بان جاتے ہیں چھوٹے بوٹے یہاں باہر سے ہماری باڈی کے اندر چلے جاتے ہیں انٹی آکسیڈنٹس ان کو کل کار دیتے ہیں تاکہ وہ ہماری باڈی کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچائیں لیکن جب ہم کنسنٹریٹیڈ اکسیجن اپنی باڈی کے اندر لے جاتے ہیں کنسنٹریٹیڈ اکسیجن اب کہاں سے لے جاتے ہیں جیسے ماسک وغیرہ ہوتے ہیں اکسیجن ماسک وغیرہ لگایا جاتے ہیں اب وہ اکسیجن ماسک تھوڑے سے ٹائم کے لیے تو ٹھیک ہوتے ہیں ہماری باڈی کی وہ نیڈ پوری کرتے ہیں اور اس انسان وہ جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کے اکسیجن کی نیڈ پوری ہو جاتی ہے اس کے آرگنز تک اکسیجن پہنچ جاتی ہے لیکن چونکہ ان ماسک کے اندر کنسنٹریٹیڈ اکسیجن ہوتی ہے جو میں بھی ہنڈرڈ پرسنٹ تک صرف اکسیجن ہی ہو تو جب زیادہ عرصے کے لیے وہ اکسیجن اندر جاتی ہے تو ہماری باڈی کے اندر زیادہ فری ریڈیکلز بنتے ہیں جب زیادہ فری ریڈیکلز بنتے ہیں تو ہمارے اندر جو انٹی آکسیڈنٹس پروڈیوس ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں ہوتے کہ ان سب کو کل کر سکیں اس لیے وہ فری ریڈیکلز آگے جا کے ہمارے ریڈ بلڈ سیلز کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں اور ریڈ بلڈ سیلز کی شیپ چینج کر دیتے ہیں سٹرکچر چینج کر دیتے ہیں جس کے وجہ سے وہ کام نہیں کر سکتے اپنا اسی طرح ان فری ریڈیکلز میں یہ ایبیلٹی بھی ہوتی ہے یہ ہمارے ڈینے کو بھی چینج کر سکتے ہیں ڈینے کو جب چینج کریں گے تو ہمیں بہت سوئر قسم کی بیماریاں ہو سکتی ہیں اس لیے پیور اکسیجن ہمارے لیے نقصان دے ہوتی ہے اور یہ اکسیجن ماسک بھی زیادہ عرصے تک اس لیے ہم یوز نہیں کر سکتے کیونکہ یہ آگے جا کے فری ریڈیکلز بنا سکتے ہیں جو ہمیں آگے جا کے نقصان بہنچائیں گے تو اب سو آپ کو سمجھ آگی ہوگی اکیلا حافظ